مجاویر حسین ابن عبرار حسین کی روح کو احسان کریں مرحوم مجاویر حسین ابن عبرار حسین صور فاتح کے فوراں بعد اسی مقام پہ انجمن جعفریہ ریجسٹر موزا قسپورا نوہ خانی نسی نظر نہیں کرے گی انشاءاللہ اسی مقام پہ انجمن جعفریہ ریجسٹر قسپورا مہوے عبادت ہونے جا رہی ہے انجمن جعفریہ ریجسٹر موزا قسپورا اپنے مقصود انداز میں شہزادی کے بارگاہ میں پرسہ پش کرنے کے لئے آمادہ ہے آپ تقریر سماد کر رہے تھے آلی جناب مولانا محیر حسین وائش سے ہر آنکھیں عشقبار تھی ہر آنکھیں گلیا کر رہی تھی ہر آنکھیں رو رہی تھی ازادارو حسین کا غم ہی ایسا ہے کہ ہر آنکھیں روئیں ہر آنکھیں عشقبار رہیں ہر آنکھیں ماتم کریں پرسہ پیش کریں آپ سب مل کر اور ایک ضروری اعلان یہ ہے حسینی کمیٹی سے میری بسعددب گزارش ہے کہ جو انجمن جس اعتبار سے تشریف لائیں وہ آکے برائے کرم اسی اعتبار سے ہمیں اطلاع کر دیں انجمن امامیہ کریم پور انجمن حیدری حلور انجمن سپاہ حسینی بنولی انجمن ازغریہ قدیم امہت یہ تمام انجمن حیماتمی جس اعتبار سے بھی تشریف لائیں وہ یکے بات دیگر ہیں انشاءاللہ آکے ہمیں اطلاع کرتے رہیں اور انشاءاللہ ابھی ہمارے دربیان یہ مایناز انجمن حیماتمی نوہ خانے حسینی نظر نہیں کریں گی اور بیج میں علماء اکرام کے تقریر ہوگی جس میں خطیب اہل بیت اندلیب خطابت حجت علیہ السلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب قبلہ جو سرزمین مظفرنگر سے تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد خطیب اہل بیت اندلیب خطابت خطیب شریف ویان برادر عزیز آلی جناب مولانا نوے دابدی صاحب قبلہ جو سرزمین چھانسی سے تشریف لائے ہیں لہذا انشاءاللہ آلی جناب مولانا شاریب ابباس صاحب قبلہ سرزمین انشاءاللہ بھی یہ تمام علماء اکرام کی تقریریں ہوں گی لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان تقریروں میں اشعر و جلوس اعظامیں شامل رہیں اور جی بھر کے شہزادی آلم یان کو پرسا پیش کرتے رہیں آئیے محوے عبادت ہونے کے لئے آمادہ ہے ہماری ایمیز بانن جمن جعفر یا رجشٹرڈ موزا قسپورا یہاں پہ ایک نوحہ پیش کرے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ جلوس چند لمحے کے لئے روکا جائے گا کیونکہ آج روز جمعہ ہے اور انشاءاللہ آزان ہونی ہے لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے نوحے میں شرکت فرمائیں انجمن جعفر یا قسپورا یا حسین آزان ہونے انجمن جعفر یا ریشٹرڈ قسپورا یہاں پہ ایک مختصر سنوحہ پیش کرے گی اور اس نوحے کے بعد انشاءاللہ انجمن تبلیہ کے اعزاء مقصودا چک نوحہ خانی حسین ازانی کرنے کے لئے آمادہ رہے جعفر یا ریشٹر سے گزارش ہے بڑا ہی مختصر سنوحہ پڑھے چونکہ یہ بے اعزان ہونی ہے وقت کم ہے انجمن جعفر یا سے گزارش ہے مختصر نوحہ پڑھیں اس کی نوحے کے فورا انجمن تبلیہ کے اعزاء مقصودا چک نوحہ خانی حسین ازانی کے لئے آمادہ رہے یا حسین یہ کہتی تھی زندہ میں رو کر سکینہ بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے یہ کہتی تھی بینا میں رو کر سکینہ بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے یہ کہتی تھی زندہ میں رو کر سکینہ بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے یہ کہتی تھی زندہ میں رو کر سکینہ باتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے نہیں چین پایا وطن جب سے چھوٹا باتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے یہ کہتی تھی زندہ میں رو کر سکینہ باتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے لاہد پرنا بے کے میں پیٹھوں گے سر کو لاہد پرنا بے کے میں پیٹھوں گے سر کو بیلا جرم مارا ہے میرے پیدھر کو لاہد پرنا بے کے میں پیدھر کو کروں گے میں نانا سے امت کا شکوا کروں گے میں نانا سے امت کا شکوا باتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے لگا لو مجھے اپنے سینے سے مادر لگا لو مجھے اپنے سینے سے مادر ہاں جب اسے کی دیکھا پہ در کا کٹا سر میرا دل ہے سینے میں ہر دم دھاڑکتا بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے وہ دیکھو جالا آتا شمر شاقی ہے آرے میرے بابا کا قاتل یہی ہے نہ مارے مجھے آکے پھر وہ تا مانچا ہمارے مجھے آکے پھر وہ تا مانچا بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے کہتے دل زندہ میں لو کر سکتے باتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے کیا قتل گھر بھر کو میں ماں بھولا کر ہاں میں کوفیوں نے پھرایا ہے گھر گھر کروں گی وطن والوں سے چل کے شکوا کروں گی وطن والوں سے چل کے شکوا بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے کہتے دل زندہ میں لو کر سکتے بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے ہوئے ہم غریبوں سے آخر خاتا کیا گالا کیوں ہمارا رسن میں ہے جکڑا نہ قید ستا میں جیئے گی یہ دکھیا نہ قید ستا میں جیئے گی یہ دکھیا بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے یہ کہتے دل زندہ میں لو کر سکتے نہ بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے یہ رو رو کے کہتے دل غم کی ساتھ آئی ہاں میں قید سے کم ملے گی رہائی ہاں میں قید سے کم ملے گی رہائی ہاں یاد آتی مجھ کو بہن میری صغرا بتاؤ پوپی ہم وطن کب چلیں گے ہنے